اسلام علیکم سوڈینٹس آئیم زینطر قسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈمی چینل تو آج کے سیوڈیو میں ہم سٹریٹوس فیر جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ اٹماسفیر کا کون سا لیئر ہے اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون پوائنٹ سے تو فرسٹ ون پوائنٹ کچھ اس طرح ہے کہ سیکنڈ لیئر آف اٹماسفیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لو یہ کیا ہے آرت ہے اس کے اوپر ایک لیئر تھا پہلا لیئر جس کو ہم پریویس ویڈیو میں آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ہم نام دیتے تھے ٹروپو سفیر کیا نام دیتے تھے ٹروپو سفیر ایراؤنڈ دی آرت ایک پہلا لیئر تھا اس کو ہم نام دیتے تھے ٹروپو سفیر تو اس کے اوپر جو دوسرا لیئر ہے اس ٹروپو سفیر کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیٹوس فیئر کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں سٹیٹوس فیئر اس سیکنڈ لیئر کو ہم کہہ کہتے ہیں سٹیٹوس فیئر کہتے ہیں تو یہ آپ لوگ لازمی نوٹ کرے سیکنڈ ون پائنٹ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پائنٹ کچھ اس طرح ہے کہ it start at the top of the troposphere یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جو top ہے troposphere کا یہ لیئر جو ہے اس کو ہم troposphere کہتے ہیں تو troposphere کا جو top ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہر طرف چاروں طرف اس کے علاوہ and extend from 11 کلومیٹر to 50 کلومیٹر above the sea level کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سطح سمندر سے 11 کلومیٹر اوپر start ہو رہا ہے یہاں پہ troposphere اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ 11 کلومیٹر تک جا چکا ہے اوپر کی طرف تو 11 کلومیٹر سے پھر جو next layer ہے جس کو ہم stratosphere کہتے ہیں یہ start ہوتا ہے اور کہاں تک گیا ہوا ہے گیا ہوا ہے پچاس کلومیٹر تک تو یہ second one point ہے third one point کی طرف آتے ہیں اس point میں یہ بات clear کی ہے کہ جو یہ layer ہے جس کو ہم stratosphere کہتے ہیں اس کا major component ozone ہے کیا ہے ozone ozone کا فارمولا اور 3 ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کا structure دیکھ لیں تو اس کا structure اس طرح ہے یہاں پہ oxygen ہے یہاں پہ اس نے double bond بنایا ہوا ہے دوسرے oxygen کے ساتھ اور اس نے ایک bond بنایا ہوا ہے ایک اور oxygen کے ساتھ اس کے اوپر negative charge ہے اس کے اوپر positive charge ہے یہ کیا ہے ozone کا structure ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو status sphere ہے اس کا major component کون ہے اوزون ہے کیا ہے اوزون ہے اس کے علاوہ آگے جو بات clear کی ہے وہ یہ ہے کہ اوزون layer کہاں تک ہے گیرہ کلومیٹر سے start ہوتا ہے مان لو یہ اس کا موٹائی ہے گیرہ سے پچاس کلومیٹر یہاں پہ پچاس ہے یہاں پہ الیون سے start ہوتا ہے اب یہاں پہ تیس آ رہا ہے یہاں پہ گیرہ سے start ہوتا ہے گیرہ کلومیٹر تیس تک جو ہے اس range میں آپ کو اوزون ملے گا جو اوٹری ہے وہ gas آپ کو ملے گا اوپر پھر نہیں ہے یا اس کا concentration نہ ہونے کے برابر ہے تو یہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ status sphere contain the ozone layer at a height of about تیس کلومیٹر تیس کلومیٹر تک اس کا جو height ہے وہاں تک اوزون layer present ہے آگے جو ہے اس کا concentration نہ ہونے کے برابر ہے اس کی علاوہ it is also called ozone sphere یہاں سے لے کر اس area تک اس layer کو یا اس area کو ہم کیا کہتے ہیں ozone sphere بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ozone sphere اس کے علاوہ یہاں پہ the concentration of ozone increase with the increase of height and maximum at تیس کلومیٹر یہاں پہ جو ہے گیارہ کلومیٹر سے جو start ہوتا ہے یہاں پہ ozone کا concentration کم ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے concentration increase ہوتا جائے گا concentration increase ہوتا جائے گا یہاں پہ concentration maximum ہوگا ozone کا یہاں پہ minimum ہوگا یہاں سے پھر ozone ختم ٹیک یہ بات کلیر کی ہے اس پائنٹ میں next جو پائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں اس پائنٹ میں یہ بات کلیر کی ہے کہ جو ozone بنتا ہے status sphere میں وہ کس طرح بنتا ہے تو یہاں پہ میں پہلے توڑا بہت جو ہے mechanism کی طرح سمجھاتا ہوں مان لو یہ کیا ہے molecule ہے oxygen کا oxygen کا molecule کس طرح بانڈڈ ہوتا ہے یہاں پہ oxygen ہوتا ہے یہ دوسرے oxygen کے ساتھ double bond بنا کے یا یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹیک مان لو یہ molecule کہاں پہ ہے status sphere میں ہے کہاں پہ ہے status sphere میں اب یہاں پہ sun ہوتا ہے sun sun سے جو radiation آتی ہے اس radiation کی وجہ سے یہاں پہ جو بانڈ ہے یہ دونوں بانڈ بریک ہو جائیں گے بریک ہو جائیں گے تو آپ کو result میں کیا ملے گا atomic oxygen مطلب ایک ایک oxygen یہاں پہ یہ ملے گا جو کہ انسٹیبل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انسٹیبل اب کیا ہوگا یہاں پہ سٹیٹوسفیر میں ایک molecule نہیں ہوگا oxygen کا یہاں پہ ہزاروں کروڑوں کے تعداد میں ایک oxygen کے molecule ہوں گے اب ایک molecule ٹوٹا oxygen کا sun rays کی وجہ سے یہاں پہ sun سے جو روش نہیں آتی ہے وہ اس بانڈ کو بریک اپ کر دیتا ہے اب مان لو یہاں پہ ایک اور oxygen molecule ہے یہاں پہ گھوم رہا ہے تو یہ atomic oxygen جو ہے یہ جیسی اس یہاں پہ بانڈ بریک اپ ہوتا ہے تو یہ فوراں کیا کرتا ہے انسٹیبلیٹی کی وجہ سے یہ اس oxygen کے ساتھ بانڈ بنائے گا بانڈ بنائے گا تو result میں اس کے اوپر positive charge آئے گا اور یہاں پہ negative charge آئے گا ٹیک تو یہ آپ کے پاس کیا بنا O3 بنا کیا بنا O3 اس کی علاوہ یہاں پہ یہ والا oxygen جو ہے جس کو ہم atomic oxygen دیتے ہیں یہاں پہ ایک اور oxygen molecule ہوگا میں ڈیفرینٹ کلر سے شو کرتا ہوں یہاں پہ دوسرا oxygen molecule ہوگا یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا بانڈ بنائے گا تو یہاں پہ positive charge اور یہاں پہ negative charge تو ایک molecule ٹوٹا اس نے دو اوزون molecule بنا دیا ایک oxygen molecule ٹوٹا اس نے دو اوزون molecule بنا دیا اس کی علاوہ اگر ہم as a whole reaction دیکھ لے تو as a whole reaction کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں پہ oxygen molecule ہے O2 پلس یہاں پہ atomic oxygen ہے O یہاں پہ اس کو ہم star کے ساتھ represent ہوتے ہیں کہ یہ atomic oxygen ہے اب یہ آپس میں بانڈ بنا کے آپ کو دے گا O3 لیکن یہاں پہ یہ reaction جو ہوا ہے یہ sunlight کی وجہ سے یہ reaction ہوا ہے تو اس طرح اس لئے بتا رہا ہے کہ oxygen molecule جو ہے یہ ultraviolet radiation absorb کر لیتا ہے absorb کرنے سے یہاں پہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے یہ decompose ہو جاتا ہے اور atomic oxygen بناتا ہے atomic oxygen جو ہے immediately کس کے ساتھ react کرتا ہے another oxygen molecule کے ساتھ اور result میں آپ کے پاس O3 بن جاتا ہے تو اس طرح کاروبار ہوتا ہے status sphere میں اور ozone اس طرح بنتا ہے next جو پائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں اس پائنٹ میں یہ بات کلیر کی ہے کہ جو ozone ہے ozone status sphere کا جو ozone لیئر ہے تو گیرہ سے تیس کلومیٹر تک ایریا ہے وہ ultraviolet radiation کیا کرتا ہے absorb کرتا ہے absorb کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے protect us from harmful effect of ultraviolet radiation یہ ہمیں خطرناک قسم کی جو ultraviolet radiation ہے اس سے ہمیں بچاتا ہے حفاظت کرتا ہے جو سن سے آتی ہے اور یہاں پہ ultraviolet radiation جو ہے یہ کیا کاس کرتا ہے skin cancer اور اس کی علاوہ جو vegetation ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے جب اوزون سے یہ جو ہے آ جاتے ہیں زمین تک پہنچ جاتی ہے تو یہ جب انسانوں کی اوپر لگتی ہیں تو skin cancer کاس کر لیتا ہے اس کی علاوہ ویجیٹیشن بھی تباہ کر دیتا ہے تو یہ اوزون کیا کرتا ہے یہ جو خطرناک قسم کے ریز ہے اس کو absorb کر لیتا ہے نیکس پائنٹ کی طرف آتے ہیں نیکس پائنٹ میں یہ بات کلیر کی ہے کہ ڈیکلورو فلورو کاربن یہاں پہ فارمولا بھی دیا ہوا ہے cfcs یہ ایک خطرناک قسم کا گیس ہے جو اے سی لگاتے ہیں ہم وہ بھی خارج کرتا ہے اس کی علاوہ فریج اور فریزر جو ہے اسی بھی ریلیز ہوتا ہے تو یہ خطرناک قسم کا گیس ہے اس کی علاوہ یو وی ریڈیشن جو ہے جو sun سے آتی ہے یہ یہ دو چیزیں دو فیکٹر اوزون لیئر کو بریک اپ کر دیتا ہے کس طرح بریک اپ کر دیتا ہے اس طرح بریک اپ کر دیتا ہے کہ مانو ایٹامک اکسیجن میں اور ڈائی اٹامک اکسیجن میں کنوارٹ کر دیتا ہے یہاں پہ مانو اوزون ہے اوزون اب کلورو فلورو کاربن جو ہے یہ زمین سے چلا گیا اوزون لیئر میں ایسٹرٹوسفیر میں وہاں پہ اس مالیکیول کو اوزون کا جو مالیکیول ہے اس کی اس طرح بریک اپ کرتی ہیں کہ آپ کو دے گا ایٹامک اکسیجن یا مانو ایٹامک اکسیجن پلس آپ کو دے گا ڈائی ایٹامک اکسیجن یا او ٹو یہاں پہ سیم تو سیم اس طرح کہانی ہے مان لو یہاں پہ یہ اوزون مالیکیول ہے تو یہاں پہ بانڈ بریک اپ کرے گا تو یہ آپ کو مانو ایٹامک اکسیجن ملے گا اور یہ آپ کو ڈائی اٹامک اکسیجن ملے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر یو وی ریڈیشن سن سے آیا اور اس نے ایبزارب کیا تاکہ ہم بچ سکے زمین والے جو جانور ہے زمین پر جو رہتے ہیں جو پلانٹ ہے اس کو بچانے کیلئے یہ یو وی ریڈیشن ایبزارب کر دیتا ہے اس ایبزاربشن سے بھی یہاں پہ جو بانڈ ہے اس کی بریک اپ ہوگی بریک اپ ہوگی تو مانو اٹامک اور ڈائی اٹامک اکسیجن آپ کو ملے گا تو ریزارٹ میں کیا ہوگا جو اوزون لیئر ہے اس کی ڈیمیج ہوگی اس کی پریک اپ ہوگی وہ خراب ہوگا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل جو ہے اوزون لیئر ڈیمیج ہو چکا ہے وہاں پہ ایکویٹر پہ ہے یا کوئی ایریہ ہے وہاں پہ اوزون لیئر ڈیمیج ہو چکا ہے لیکن یہ قدرت کا کام ہے وہ پھر بھی بنا سکتا ہے تو اس طرح یہ جو ہے کاربن کلورو فلورو کاربن جو ہے یہ خطرناک قسم کا جنس ہے زیادہ تر یہ ڈیمیج کر دیتا ہے نیکسٹ جو ہے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اس پوائنٹ میں یہ بات کلیر گی ہے کہ جو ویدر بالون ہے اس کے علاوہ جو جیٹ ائر کرافٹ ہے یہ اس ریجن میں جس کو ہم سٹیٹو سٹیر کہتے ہیں اس ریجن میں اڑتے ہیں اس ریجن میں فلائی کرتے ہیں یہاں پہ زمین سے جو ہے مار کر اس ریجن میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ گھومتے ہیں اب کیوں اس ائر میں پینکتے ہیں اس ائر کو ہم پینکتے ہیں اس لئے پینکتے ہیں کہ اس لئے میں ائر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس کا جو لئر ہے ائر کا وہ ویری ویری تین ہوتا ہے تین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ویدر بالون اس کے علاوہ جو جیٹ ائر کرافٹ ہے وہ آسانی سے گھومتا ہے اس کے اوپر اپوزٹ فورس نہیں لگتا اپوزٹ فورس نہیں لگتا تو وہ آسانی کے ساتھ گھومتا ہے اسی وجہ سے اس ائر میں ہم جو ہے پینکتے ہیں تو ویدر بالون آپ لوگ جانتے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم موسم کا حالت معلوم کرتے ہیں کہ کل بارش ہوگا نہیں ہوگا توفانی بارش ہوگا ہوا ہوگی کیا ہوگا آنے والے کل کا امکانات بتا رہے ہیں اس کی علاوہ جس طرح اور جیٹ ائر کرافٹ ہے جس طرح ٹی وی کے مشریات ہم اہم تک پہنچتے ہیں تو سگنل وہاں پہ جیٹ ائر کرافٹ میں جا کے پھر ٹی وی میں آ کے اس طرح سگنل جو ہے موبائل والے یہ چیزے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس کی ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو لاسٹ ون پائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں لاسٹ ون پائنٹ میں یہ بات کلیر کی ہے کہ سٹوٹو سکیر کا جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس چپپن سے سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ جو ہے گیارہ کلومیٹر جو ہے وہاں سے وہاں پہ آپ کو مائنس چپپن ملے گا تو یہ انکریز ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے انکریز انکریز ہو کے مائنس ٹو پہ آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ نے کانفیوز نہیں ہونا کہ مائنس ٹو زیادہ ہے یا مائنس چپپن مائنس ٹو زیادہ ہے مائنس چپپن سے تو یہاں پہ تمپریچر جو انکریز ہو رہا ہے اس کا وجہ بھی بتایا ہوا ہے آنسر بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اس لئے تمپریچر انکریز ہوتا ہے جب ہم اوپر جاتے ہیں سٹیٹوس فیر میں کیونکہ یہاں پہ اوزون پریزنٹ ہے اور اوزون جو ہے یہ یووی ریڈیشن ایبزاب کرتا ہے سان لائٹ سے تو اسی وجہ سے مائنس چپپن سے تمپریچر انکریز ہو کے مائنس ٹو پہ آ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور پیچ پہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو بھی لازمی فالو کرے تینس فارو آچیں